ہے قیامت میں لوگ پیش ہوں گے اور ان میں وہ بھی ہوں گے جن کی عبادت کی جاتی رہی اور وہ بھی ہوں گے جو عبادت کرتے رہے جب یہ دیکھیں گے تو یہ کہیں گے کہ ہا اولائی یانا کانو یعبدون اللہ یہ تیرے نیک بندے ہیں جن کے ہم عبادت کرتے رہے مثلا کوئی آدمی کوئی نیک عزیسیٰ علیہ السلام اس کی عبادت اللہ عمر کرتے رہے سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کی عبادت کرتے رہے یا حضور صلی اللہ علیہ علیہ السلام کی عبادت یا کسی کی بھی اللہ یہ تیرے نیک بندے ہیں حضور صلی اللہ علیہ السلام کو تو خیرن بھی آلم السلام کو مستثنائی کر دو باقی کوئی بھی خدا کا نیک بندہ جس کی عبادت شیخ عبدالقال جلانی رحمت اللہ علیہ وسلم عین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ وسلم اے رب ہم ان کی عبادت کرتے ہو وہ کہیں گے سبحانک اللہ تیری ساتھ پاک ہے شرک سے اللہ یہ ہماری عبادت نہیں کرتے ہو دوسری کہا ہے بلکان اللہ تو ہی ہے جو عبادت کا لائک ہے اللہ ہماری عبادت نہیں ہوتی رہی اور پوچھیں اگر خدا ہم سے تو ہم تو کہیں گے کہ اللہ عبادت کرتے رہی ہے ہم نے خود دیکھا یہ کن کن مزاروں پر سجدے کرتے تھے عبادت کی نیت سے اور عبادت کرتے تھے تجھے چھوڑ کر کس کس کو پکارتے تھے ہم تو خود اس کے گواہ ہوں گے مسئلہ کیا ہے یہ عبادت کرتے رہے ہم گواہ ہوئے خدا کو کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت کرتے رہے اور وہ جن کی عبادت کی جاتی رہی وہ کہیں گے جھوٹ بولتا ہے میری عبادت نہیں ہوئی شاہد القادر صاحب رحمت اللہ عنہ نے کہا کہ جو لوگ پوجتے ہیں بزرگوں کو یہ بیعین ہی ان کے ورز ہیں ہم جب تفسیر پڑھتے تھے اس حدثہ نے یہ یاد کروایا تھا انہوں نے کہا یہ قرآن کی مشکل ترین آئیتوں میں سے اسے یاد کرو اور جو پیپر میں دیا اس پر بھی لکھنا پڑا جو لوگ پوجتے ہیں بزرگوں کو وہ بزرگ بے خبر ہیں کمال کی چیز دیکھتے ہیں جو لوگ پوجتے ہیں بزرگوں کو وہ بزرگ بے خبر ہیں ایک شیطان اپنا وہی نام رکھ کر اپنے آپ کو پجواتا ہے شیطان اپنا نام رکھتا ہے وہی حسین مہین الدین چشتی علیہ جویری فلان 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 رضی اللہ عنہ اپنا وہی نام رکھ کے خواب میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے بیٹے آج جو تُو نے صحابہ رضی اللہ عنہ کو گالیاں دینا دل خوش ہوگے آج تُم نے جو اہل السنہ کو برا کا اور قرآن کی توہین کی میں شیخ عبدالقاضر جلانی ہوں تُو نے حق ادا کر دیا ولی عزو باللہ یہ ہے وہ چیز اس لیے نہیں پڑھنا چاہیے یہ ہمارا موقف ہے یہ اہل السنہ کا موقف ہے اسی بنیاد پر ہم کہتے ہیں کہ حسد رسالت محب سبح اللہ عنہ خواب میں حتیٰ کے بیداری میں بھی آ کے کوئی حکم دیں ہم شریعت کے ترازو میں اسے پرکھیں گے تب بات کریں گے اگر شریعت کے ترازو پر پورا اترتا ہے بسم اللہ سو مرتبہ بسم اللہ ہم کہیں گے اصل ثابت تمہارے لیے بشارت ہوئی ہے خوشکبری ہے نہیں پورا اترتا ہم کہیں گے اصل میں یہ چیز ثابت نہیں ہوتی بھائی تم نے جو دیکھا ہے جو تم نے سنا ہے ہمیں نہیں معلوم کیا ہے اللہ جانے اور تم جانے